کل ہند مجلس تعمیر ملت زلہ گلبرگا کے زیر احتمام آج بعد نماز زہر جامعہ مسجد محبت سپر مارکٹ گلبرگا میں جلسہ یوم بدر کا انخاند عمل میں آیا سینئر صحافی عزیز اللہ سرمز ڈاکٹر حبیب الرحمن اور مولانا جاوید علم خاسمی نے جنگ بدر کے ازباب اور اس کے اثرات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ جنگ بدر میں لشکر اسلام کو جو فتح حاصل ہوئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی کا نتیجہ تھی جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کا رواب و دب دبا خائم ہوا حکمت عملی اور منصوبہ بندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جسے اختیار کرنا اور رواب و دب دبا خائم کرنا آج امت کے لیے بہت ضروری ہے جنگ بدر کے حوالے سے مخریرین نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے موجودہ حالات سے مایوس ہونے کے بجائے حالات کو تبدیل کرنے کی حکمت عملی اختیار کریں مخریرین نے جنگ بدر کے حوالے سے کہا کہ اسلام میں ہر حال میں مایوسی کفر ہے مسلمان کبھی ظالم حکمرانوں اور نامواخف حالات سے خوف زدہ نہیں ہوتے بلکہ وہ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانے اور حالات کو سازگر بنانے کی طاقت رکھتے ہیں مخریرین کا کہنا تھا کہ اگر آج بھی مسلمان چاہیں تو فضائے بدر پیدا ہو سکتی ہے اور اللہ کی مدد آ سکتی ہے مسلمانوں کو اپنی سب سے بڑی کمزوری انتشار پر خوابو پانا اور اتحاد کی طاقت حاصل کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے سید نسار احمد وزیر اعزازی صدر تعمیر ملت گلبرکہ نے صدارت کی کاروائی کا آغاز خاری احمد اللہ حیدر آباد کی خیرتک کلام پاک اور مولانا صادق نشبندی علیہ سابری عمجر سرمس کی ناتخانی سے ہوا عبدالجبار گولہ ایڈوکیٹ صدر تعمیر ملت گلبرکہ حیدر علی باغبان کنوینئر جلسہ زہیر شیخ جنرل سیکریٹری تعمیر ملت عبدالمنان ایڈوکیٹ منظر ویخار منیب احمد کے اللہ حوا تعمیر ملت کے کارکنان نوجوانان اور آمد مسلمین کی قصیر تعداد جلسے میں شریک رہی گلبرکہ سے ای ٹی وی نیوز کے لیے آیت اللہ سرمس کی ریپورٹ مجھے بشاہد اسرہ بنا دیا ہوتا نبی کے گرد کا بیپار بنا دیا ہوتا صحابہ گرن نہ دیتے زمین پر مجھ کو صحابہ گرن نہ دیتے زمین پر مجھ کو وزو کے پانے کا زدرہ بنا دیا ہوتا یقینہ ملائی گئی کسی کی خاتر تماما آپ سے ہے تماما آپ کا ہے تماما آپ سے ہے تماما آپ کا ہے یہ مہدون مہیشر تماشا تو دیکھو یہ کونات مستے خرام آ رہا ہے پرشتے نگارے بچھانے لگے ہیں تمام انبیاء کا اماما رہا ہے جلسہ یومِ بدر کے عنوان پر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تامیر ملت کے تمام ذمہ داران کو اور تامیر ملت کے ذمہ داران سے میں درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ کی کوشش اس وقت ملت کے لئے بھی اور ملک کے لئے بھی بڑی ضروری ہے اس لئے کہ ملت اس وقت جس زبوحالی کا شکار ہے اور مایوسی کے کشمکش میں فسی ہوئی ہے ایسے موضوعات کو ایسے بدر کا عنوان ہے غزوِ بدر کا عنوان ہے اس کے اندر ہمارے لئے حوصلہ بھی ہے حمد بھی ہے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارا رجوع بھی ہے اس لئے کہ جب تک ساری چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی آج باطل طاقتیں ہر چیز کو سمیٹ کر کے دنیا کو لے کر چل رہی ہیں اور ہم اس چیز کو بکھیر کر کے دنیا سے الگ ہو کر کے راستہ بنانا چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لئے اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی تو بہت ہی اہم یہ آج کا عنوان تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دریئے سے ہم اپنے شہر گلبرگا کو بھی اور پورے ملک کے ملت کے تمام لوگوں کو بھی ہم بیدار کر سکتے ہیں اسلام میں قرآن کو آئین دیا گیا تمام انسانیت کیلئے خاص کر مسلمانوں کو پوران دی گئی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم ڈٹ کر مخابلہ کر سکتے ہیں کئیسے بھی حالات آن جانے ہو لے دنوں میں چاہتا ہوں تعمیر امیلت کے تحت آئے دن جیسے جیسے مہنوں میں جس قسم کے پورگام رکھنا ہے ہم کو انشاءاللہ ہم نے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ تمام کا تاؤن رہن دو رمزان سپیشل میگا سیل ویجیلکشمی سیلکس سیٹی سینڈر مال سپر مارکٹ کلپر کا ہیپی رمزان ہیپی شاپنگ